جناب سپیکر ہمیں مہنگائی کے دباؤ کا سامنا ہے جس کی وجہ سے کم آمدنی والے طبقات کی معاشی حالت متاثر ہوئی کام یہ بات تسلیم کی جانی چاہیے کہ زیادہ تر مہنگائی خوراکی اشیاء کی مہنگا ہونے کی وجہ سے ہے جس کا کافی زیادہ حصہ درامت کرنے کی وجہ سے مہنگائی کی ضرمیں ہے جناب سپیکر پاکستان اب ایک پھوڈ ڈیفنزٹ ملک بن گیا ہے یہ پچھرے پندرہ بیس سال کی جو ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی یہ اس کی وجہ ہے جب میں اور اہم ایناچ چینی خورت تیل اور ڈالیں امپورٹ کرتے ہیں آج کل عالمی سطح پر اشائے خورت نوشی کی قیمتوں میں جائی کی بلند ترین سطح پہ ہیں گزشتہ ایک سال سے خام تیل کی قیمتوں میں ایک سو اسی فیصد اضافہ ہوا جبکہ ملکی سطح پر ہم نے اس کی قیمتیں صرف پنتالیس فیصد اضافہ کے لیے محدود کی ہیں عالمی مارکٹیں میں گندم کی قیمت میں ستائیس فیصد اضافہ ہوا گم گندم کی قیمت میں اضافہ کی وجہ یہ ہے جب میں ملک کی تقریباً ایک چتائی دوریات پورا کرنے کے لیے گندم درامت کرنا پڑی کیونکہ اس کی گزشتہ فصل تباہ ہو گئی تھی چینی کی قیمت میں بین القوامی سطح پر چھپن فیصد اضافہ ہوا مگر ملک کی سطح پر یہ صرف اٹھارہ فیصد میں گئی ہمیں چینی کی قیمت ذاکر روکنے کے لیے درامت کا سارہ لینا پڑا کردنی تیل کی قیمتوں میں بھی بین القوامی مارکٹوں میں چھتر فیصد کا اضافہ جبکہ مقامی مارکٹ میں اس کی قیمت صرف اکیس فیصد ہوئی ہمیں اپنے ملک کو فوڈ سفیشن بنانا پڑے گا جس کا مطلب ہے ہمیں ذراعت پر توجہ دینی پڑے گی اس لئے آپ دیکھیں گے کہ اگلے سال ہم اس شعبیں بہت زیادہ انسینٹف دیں گے تاکہ پیداوار بڑھے اور ہم فوڈ امپورٹ نہ کریں ہمیں ذراعت کے شعبیں میں کموڈیٹی ویر ہاؤزنگ پورٹ سٹورجز فارم ٹو مارکٹ روڈ بنانی پڑیں گی تاکہ کسان آٹی کے چنگل سے نکل سکے اور ہوت سیل مارکٹ میں جا کے اپنے اجناس کو بیٹھ سکے اس وقت کسان اور ہوت سیل مارکٹ میں مارجن کئی سو فیصد ہے ہمیں ایڈمیسٹریٹر کنٹرول میکننزم پھر سے لانے پڑیں گے جو کہ مشرق دور میں ہٹا دیئے گئے تھے سرکاری کرزے میں اب کمی آنا شروع ہو گئی ہے کرزوں کی حجم میں بہت زیادہ زافہ کووڈ نائنسین کے لیے معاشی پیکج اور اس کی ٹیک رسولی پر اثرات کی وجہ سے پبلک ڈیکٹ میں اضافہ ہوا جو کہ دوزار پندر سے بڑھتا چلا رہا ہے جناب سپیکر دوزار اکیس بھائی کی بجٹ حکمت عملی اس بات کا اعلان کر کے میں کچھ ہی محسوس کر رہا ہوں کہ اب معیشت کے سران کا مرلہ کافی حتی مکمل ہو گیا